مقبوضہ کشمیر اور ایک سال مکمل ہونے پر وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے صدر صاحب بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ بھارت کا جو یہ غیر آئینی اور ایک غیر اخلاقی اقدام تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو نیم خودمختاری حیثیت ہی اس کو ختم کیا اور آج ایک سال مکمل ہونے والا اس بارے میں بتائیے گا ہندوستان نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے نو لاکھ فوجی متعین کیے کشمیر کے اوپر دوبارہ قبضہ کیا اور پورے کشمیر کو محاصرے میں لے لیا وہ محاصرہ آج تک جاری ہے گزشتہ ورس میں کشمیریوں کا خطل عام جاری رہا ہے خاص طور پر انہوں نے نوجوانوں کو چن چن کے مارا ہے کووڈ نائنٹین کے پردے میں انہوں نے ہندوستان بھر سے ہندووں کو لاکھے یہاں آباد کر رہے ہیں مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہے ہیں اب تک چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو لاکھے یہاں آباد کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے ان کا حدف یہ ہے کہ تقریباً بیس لاکھ لوگوں کو اگلے دو سال میں لاکھے وہ آباد کر رہے ہیں کشمیر کا شہری بنایا جا رہے ہوئی سارے کے سارے ہندو ہیں کشمیریوں کا اپنے گھر میں بے گھر کر دیا ہے اور ان سے تمام حقوق چھین لیا ہے ہم ان تمام اختامات کی شدید مضمت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آج تک خاموش ہیں اور اسی وجہ سے ہندوستان بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے ان کی نسل خوشی کر رہا ہے اور ان کی زمین ان سے چھین کر ہندووں کو لاکھے وہاں آباد کر رہا ہے جہاں ہمیں صفارتی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے وہاں ہمیں ایک جنگ کیلئے بتیار ہونا چاہیے جس کا ہندوستان اعلان کر رہا ہے اور اس کا تبل بجا رہا ہے اس کے پیچھے راشتریہ سوائم سے وقت سنگ ہے کہ انتہا پسند تنظیم جس کے ساٹھ لاکھ کے قریب ارکان ہیں جن کو وہ عسکری اور نظریاتی تربیت دیتے ہیں اور وہ اس تربیت کا بنیادی مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جنوبی ایشیا سے ختم کرو اور اسی تناظر میں وہ کشمیر میں بھی اختامات کر رہے ہیں دنیا کو اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے بین الاقوامی شہریوں کی سطح پر انٹرنیشنل سیول سسائیٹی کی سطح کے اوپر ایک تحریک چلانی چاہیے تاکہ ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ان اختامات کو ان مجرمان اختامات کو ختم کرے جس طرح آپ نے سنا کہ صدر آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر صدار مسعود خان صاحب نے کہا ہے کہ آج کے دن ریاست جمعہ کشمیر کے لوگ یوم استحصال کے طور پر منا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عالمی برادری نہ صرف مقبوض اور کشمیر میں بھارت کے مظالم کا نوٹس لے بلکہ جنوبی ایشیا میں جو اس وقت بھارتی حکومت توصیح پسندانہ ازائم لے کے آگے بڑھ رہی ہے یہ اس خطے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے